انبیائی قرآنی قرآن مجید کے انبیائی کرام اس پر بات ہو رہی تھی تو وہ چھبیس انبیائی کرام آج اگر قرآن پاک میں سے دیکھ لیے جائیں تو میرا خیال زیادہ صحوبت رہے گی تاکہ پھر ان کے مقامات قرآنی اگر ہم جائزہ دے سکیں جو سورہ انہام کی 83 اور 84 اور 86 نمبر آئیتیں ہیں ان میں سے کلہ خرج کیا تھا کہ چار کا تعلق عراق سے اور تین کا تعلق مصر سے اور چھے کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے اور بقیت تیرہ کا تعلق متحدہ شام سے آج کل فلسطین لبنان شام اور اردن میں وہ علاقے تخصیم ہیں تو آپ کو دو سو ستائیس نمبر صفحہ نکالیں آپ کو ایک بات سمجھا جائے گی جو کل صفحہ نکالا تھا ایک سو پندرہ دو سو آٹھ نمبر صفحہ فرما رہے گی جو آپ نے دوسرا حصہ بھیجا ہے اسی کتاب کا صفحہ نمبر دو سو آٹھ نکال دی دوسرا حصہ کا اس کے پیشے نقشے ہیں نقشے صفحہ نمبر دو سو آٹھ مراجی جو نقشے آیا رہی ہے وہ یہ کارے یہی جو آپ کے سامنے ابھی نقشہ آ گیا ہے اسی کو ذرہ دیکھ لیں تو یہ بات کیجوگرافی کی کیا قسم ہے یہ چیز آسان ہے صرف اس نقشے کو ذرہ سمجھ لیں پھر بعد میں تھوڑا آگے جائیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء قرآنی کا نقشہ ان میں پانچ انبیاء کا اوپر نام لکھا ہے پانچ علوالعظم رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہہم ان میں دو بابوں کا نام اوپر لکھا ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اوپر جو نقشہ ہے پانچ حضرات نینچے دو حضرات بڑی شخصیات دو بڑے نبیوں کے دو بڑے مذہبوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نقشہ آپ نے نکال رہا تو وہی جائے ہیں آپ آگے چلے گے جس چکر کو آپ نے کھولا ہوا تو وہی سامنے نقشہ میں آ رہا تھا یہ اس کے اوپر والا صفحہ آپ نیچے جلے گے اس کے اوپر والا صفحہ یہ بالکل اوپر دے کے پانچ حضرات خالص صفحہ کا اوپر والا کنارہ تو جس وقت میری حضرتی یہ پانچ حضرات بالکل صفحہ کا شروع دے کے پانچ حضرات رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دو پیغمبر سامنے ان کے نام لکھے ہیں یہ وہ دو بابے ہو گئے نوحی کے نیچے دو نام ہیں موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دائیں اور بائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام آخر میں لکھا ہے یہ پانچ حلول عظم شخصیات ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کی دو سورتوں میں ایک ساتھ ہوا ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر سات اور سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ پھر بقیہ انبیاء کرام کے نام نیچے لکھے ہیں آدم علیہ السلام بقیہ بیس انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن شریف میں آیا ہے بیس اس لیے کہا کہ حضرت علیہ السلام کو بعض لوگ نبی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے مقدس ولی تھے اور محترم ولی تھے پیغمبر نہ تھے اس لیے پھر بقیہ بیس رہ جاتے ہیں ورنہ اکیس ہیں حضرت علیہ السلام سمیت تو ان میں آپ دیکھیں زمانے کی تردیب کے لحاظ سے آدم علیہ السلام ان کے نیچے جو نام ہے حدریس علیہ السلام یہ بات کے زمانے مجید آدم علیہ السلام کے بعد حدریس علیہ السلام اب آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے قرآن پاک میں جن کا نام ہے وہ عدریس علیہ السلام ہے عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ ہیں تو عدریس علیہ السلام کے بعد نام ہونا چاہیے تھا نوح علیہ السلام کا لیکن چونکہ ان کا نام اول العظم انبیاء کی فرست میں آ گیا ہے تو یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا ورنہ آدم علیہ السلام کے بعد عدریس علیہ السلام کا دور ہے اور ان کے بعد نوح علیہ السلام کا دور ہے نوح علیہ السلام کے پردادہ کا نام عدریس علیہ السلام ہے اور عدریس علیہ السلام کے بیٹے کے پوتے یعنی جس کو ہم پڑ پوتا کہتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام کے بعد زمانہ ہے حود علیہ السلام کا ان کے بعد زمانہ صالح علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کے بعد زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا لیکن یہاں پر نام نہیں ہے صالح علیہ السلام و علوت علیہ السلام کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ آپ دیکھتے جائیں بالکل اس کا دائیں طرف والا دائیں طرف جو اوپر نیچے انبیاء لکھے ہیں ان میں آپ دیکھیں سب سے اوپر آدم علیہ السلام کا نام ہے اس کے بعد عدریس علیہ السلام کا نام ہے اس کے نیچے حضرتی حود علیہ السلام کا نام ہے درمیان میں نوح علیہ السلام کا دور تھا لیکن نوح علیہ السلام کا نام الگ پانچ بزرگوں میں لکھ دیا ہے یہاں پھر لکھنا ضروری نہیں تھا مناسب بھی نہیں تھا اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آخر میں جو سب سے نیچے نام ہے آپ دیکھ لیں تو یہ کتاب کوئی چلا رہا ہے بلکل یہ دائیں طرف دیکھیں بلکل دائیں طرف سب سے نیچے نام لوت علیہ السلام کا ہے لوت علیہ السلام کے اوپر جس شخصیت کا نام ہونا چاہیئے تھا اور یہاں نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ اوپر پانچ انبیاء میں ان کا نام گزر گیا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد لوت علیہ السلام کا تذکرہ انہیں نام آیا ہے اور زمانہ ہے پھر لوت علیہ السلام کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ بائیں طرف پہلا نام اسماعیل علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال بڑے ہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے نام یوسف علیہ السلام ہے یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت شعب علیہ السلام پیغمبر تھے اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر بنے ہیں تو حضرت شعب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے اس میں یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ آیو علیہ السلام اور ذلکفل علیہ السلام بھی اسی دور کے تھے آیو علیہ السلام باپ ہیں ذلکفل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں تو یہ بھی اسی دور کے تھے اور پھر موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا زمانہ ہے پھر حارون علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں حارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام پہلے وفات نہیں پا چکے وفات میں حضرت حارون علیہ السلام پہلے ہیں موسیٰ علیہ السلام بعد میں پھر اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے دعوت علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا ہے سلمان علیہ السلام یہ آپ اوپر زنیزہ دیکھ رہی ہیں پھر تیسری جو لکیر ہے اس میں علیاء صلی اللہ علیہ السلام علیاء صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ان کا چچرزاد بھائی ہے یسا علیہ السلام پھر زمانہ ہے یونس علیہ السلام کا اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ زکریہ علیہ السلام کا اور ذکریہ علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے بعد جو زمانہ ہے وہ حضرت حریصہ علیہ السلام کا ہے ان کا نام یہ حضرت نہیں کیا اس لیے کہ نام ان کا پہلے گزر چکا ہے اور یہ جو حضرت وزیر علیہ السلام ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کے دور کے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے ہیں یحییٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام ان سے پہلے کے ہیں ذکریہ علیہ السلام سے تو یہ وہ چھتیس انبیاء ہیں جن کے نام آپ کے سامنے آئے ہیں جو قرآن پاک میں اٹھارہ ایک ساتھ ذکر ہوئے اور بقیہ تین گروپوں میں ہم نے ان کو پیش کیا تھا کہ ایک اول اور آخر کی جماعت اور کثیر ذکر تین شخصیات اور خلیر ذکر تین شخصیات یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ اختیار کیا گیا تھا تاکہ یاد رہت رکھنے میں بھی آسانی رہے اور یاد کرنے میں بھی آسانی رہے یاد کرنے بھی آسانی سے اور یاد رہے بھی آسانی سے تو یہ انبیاء کرام پھر آپ اس کے بعد والا صفحہ نکالیں اس کے بعد والا نقشہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نقشہ اس میں یہ لکھا ہے درمیان میں ایک گول دائرے والا نقشہ ہے اس میں لکھا ہے مصر میں بھیجے جانے والے انبیاء جن انبیاء کو مصر میں بھیجا گیا تھا وہ کون کون تھے اور کتنے تھے تو وہ تین حضرات ہیں تو سامنے نام لکھا ہے یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام یہ تین مصر کے ہیں یوسف موسیٰ حارون یہ دائیں طرف لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اوپر لکھا ہے وسط عرب میں آنے والے چھے انبیاء تو اوپر ان کے نام ہیں چھے کے چھے کے نام آدم علیہ السلام پھر حود علیہ السلام پھر شعب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام شعب علیہ السلام وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ چھے انبیاء کرام علیہ السلام وسط عرب کے ہیں ان میں وہ تین کسیر ذکر کی جو الگ جماعت ہم نے بنائی تھی تین کسیر ذکر حود صالح شعب علیہ السلام وہ تین ہیں اور جو ہم نے اول اور آخر کی جماعت بنائی تھی وہ دونوں ہیں اور ایک بیغمبر احمیل علیہ السلام ہے یہ وسط عرب کے اندر آنے والے ہیں ان کا علاقہ بھی ہم بتا دیں گے لیکن وسط عرب سے مراد سعودی عرب اور آس پاس کے علاقے جو قریب قرب و جوار کے این یمن و امام ہیں پھر اس کے اوپر لکھا ہے عراق میں انبیاء میں سے عراق کی انبیاء میں سے چار کا تذکرہ قرآن پاک میں قرآن پاک میں جن کا تذکرہ ہے عراقی انبیاء وہ چار یہاں ہیں عدریس علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام یہ اوپر ان کے نام لکھے ہیں اور شام اور فلسطین اور اردن اور لبنان میں آنے والے انبیاء کرام میں بارہ کا ذکر بارہ نہیں تیرہ غزیر علیہ السلام سمیتے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوت علیہ السلام یہ اردن کے کل بتایا تھا اور ایوب اور ذوالکفل علیہ السلام یہ دونوں سوریہ کے ہیں اور خضرتی علیہ السلام علیہ السلام یہ لبنان کے ہیں اور بقیاء مثلن ساکو یاکوب داود سلیمان اور ذکریہ یحیاء عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام یہ آٹھ فلسطین کے ہیں تو یہ ان کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے امید ہے کہ سمجھا گئی ہوگی اب اس کے بعد ہم نقشہ دیکھیں گے اگلے صفحے پر نقشہ ہے نقشہ سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نقشہ ہو کسی بھی جگہ کا تو جغرافیہ ایک اصول پر جو بنے نقشے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نقشہ سیدھا سامنے رکھیں یہ دو سکرین ہے اس کا براہ سیدھا کر لیں اوپر نیچے تو اس میں یہ ہوگا کہ اوپر شمال ہوگا نیچے جنوب ہوگا تائیں مشرق تائیں مغرب یہاں چونکہ کتاب میں سکنگ اس کی ٹیڑی ہوئی ہے تو ہمارے سامنے بھی ٹیڑا ہی ہے اگر یہ چی شکل ہو جائے کہ یہ صفحہ گھروم جائے اور گھرما کر اس کو اوپر نیچے کر لے اس صفحے کو صرف اگر اسے شکل ہو سکتی ہے تو دیکھ اس میں جو اوپر کا علاقہ ہوتا ہے وہ شمال ہے اور نیچے کا علاقہ جنوب ہے دائیں طرح مشرق ہوتا ہے اور بائیں طرح مغرب تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو کتابیں بنائیں ایک ساتھ یہ سعودی عرب کا شمال ہے شمال اور نیچے جو کھلی کتاب ہے یہ کھلی کتاب جو ہے جنوب ہے اور یہ نیچے ہے نا اوپر نیچے اوپر شمال نیچے جنوب دائیں طرف جہاں حرید عرب لکھا ہے یہ دائیں ہاتھ کے میں جی طرف میں نے دائیں ہاتھ کے ہی تو یہ دائیں طرف والا یہ مشرق ہے اور دائیں طرف بختری احمر اور قلزم لکھا ہے یہ دائیں طرف والا حصہ یہ کہلاتا ہے مغرب تو شمال جنوب مشرق اور مغرب اب اس میں شمال جنوب مشرق اور مغرب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب جزیر عرب سمجھنا ہے ہمیں جزیر عرب کے مشرقی جانب میں خلیج عرب اور خلیج عمان ہے یہ دیکھ رہے ہیں خلیج عرب یہ مشرقی جانب میں اور مغرب جانب میں بحر احمر اور بحر قلزم کہلاتا ہے یہ اور جنوب کی طرف جو نیچے ہے جنوب یعنی یمن جہاں دکھتا ہے یہ جنوب ہے اس کے نیچے جو دریا ہے وہ بحر ہند ہے امندر بحر ہند یہ نام دکھا ہے دائیں کونے پر آپ دیکھتے ہیں خلیج عمان کے نیچے یہ بحر ہند یہ جنوب ہے اور اوپر شمال ہیں تو شمال میں جزیر عرب کے شمال میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو شمالی جانب میں وہ شام فلسطین اردن لبنان کے ممالک آتے ہیں یہاں ہم نے جو چار طرف یاد کر لیے اور سمجھ لیے کہ اوپر شمال ہے نیچے جنوب ہے دائیں مشرف کے بائیں مغرب ہیں وہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ ایک جگہ اوپر بھی ہے اور دائیں ہاتھ پر بھی ہے اس کو پھر کیا کہیں گے اوپر بھی ہو اور دائیں طرف بھی ہو صرف اوپر نو صرف اوپر ہو وہ شمال ہے صرف نیچے ہو وہ جنوب ہے لیکن اوپر بھی ہے دائیں ہاتھ پر بھی ہے اس کو شمالی مشرق کہتے ہیں شمالی مشرق یعنی مشرق کا شمال اور نیچے ہو اور دائیں ہاتھ پر ہو اس کو جنوب مشرق کہتے ہیں نیچے کو جنوب کہتے ہیں اور دائیں کو مشرق اور بائیں ہاتھ پر ہو اور اوپر ہو اس کو شمالی مغرب کہتے ہیں اور نیچے ہو اور بائیں ہاتھ پر ہو الٹے ہاتھ پر ہو تو اسے جنوبی مغرب کہتے ہیں یہ آٹھ سمتیں یاد کرنی نقشے کے لیے بنیادی ہوتی ہے تو اب ہم جزیر عرب کے شمال مشرق میں دیکھیں شمال کا معنی ہے اوپر مشرق کا معنی ہے وہ عراق مزر آ رہا ہے یہ عراق جزیر عرب کے شمال مشرق میں ہے اور وہ جو شام اور فلسطین اور لبنان ہیں یہ شمال میں ہے کچھ مغرب کی طرف مڑے ہوئے اور اردن یہ فلسطین کے ساتھ مشرق کی طرف میں ہے یہ فلسطین جہاں لکھتا ہے اس کے بالکل متصل مشرق میں اردن ہے اور جو فل مصر ہے وہ جزیر عرب سے باہر ہے برگیازم افریقہ میں ہے اور وہ شمال مغربی جانب میں ہے جزیر عرب کے شمال مغرب میں برگیازم افریقہ کا بالکل شمال ہے لیکن برگیازم افریقہ کا صرف شمال نہیں شمال مشرق برگیازم افریقہ بہت بڑا برگیازم ہے اس کے شمال مشرق میں مصر ہے یہ جو مصر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے انبیاء کرام کے نام آپ نے پڑھے ہیں وہ ہیں تین حضرات یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام اور کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ حلسطین کا نام دیکھ رہے ہیں جزیر عرب کے شمال مغربی جانب یہاں پر حضرت کی یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اور اسی جگہ سے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ایک کوئے میں ڈالت تھا تو اس فلسطین کے نیچے تھوڑا سا نیچے آپ دیکھیں گے مدین کا راکہ ہے یہاں پر اس کا نام درج نہیں ہے لیکن فلسطین سے جنوب کی طرف تھوڑا اور نیچے اور نیچے تھوڑا سا تھوڑا اور نیچے یہ مدین کا راکہ ہے اس مدین کا ایک قافلہ وہ فلسطین کیا تھا جو شام کی تجارت کی شام سے نہیں شام سے آگے اس کے لئے مصر کی طرف تجارت کے لئے جا رہا تھا تو ان کو کوئے سے ایک لڑکا ملا اور انہوں نے اٹھا کے مصر میں جا کے بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہاں جو حالات ان پر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا انہوں نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو یہاں بلوا لیا تھا مصر میں تو بنی اسرائیل جو فلسطین سے مصر میں منتقل ہوئے تھے اس کی وجہ یہ بنی تھی اور درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مغربی جانب میں ہی مصر ہے مغربی جنوب کی طرف تو اس مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت دی اور اس نسل میں یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل وہاں منتقل ہوئی تھی تو انہیں کی اولاد میں حضرت موسی علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بن گئے پھر ان کا جو آگے سفر رہا یہ جو مصر ہے اس کے شمال مشرق کی طرف ایک دل کی طرح لٹکتا ٹکڑا نظر آتے جیسے دل ہوتا ہے اس کے دائیں طرف بھی سمندر ہے بائیں جانب بھی سمندر ہے اوپر مصر کے اوپر دائیں طرف یہ بھی فلسطین ہے نا اس کے ساتھ سہرائی سینہ تو اس سہرائی سینہ میں پھر بنی سراہیل چالیس سال رہے اس کی تفصیل بعد میں عرض کریں گے پھر آپ دائیں طرف دیکھیں عراق عراق کے اندر شمال مشرق میں یہاں چار انبیاء قرآنی انبیاء کرام میں سے چار حضرات یہاں تشریف لائیں حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پڑپوت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام وہ اس عراق کے ہیں پھر آپ یہ جزیر عرب نیچے دیکھیں جہاں یمن لکھا ہے یمن جزیر عرب کے جنوب مغرب میں یمن لکھا ہے بالکل نیچے کنارہ ہے مشرق کنارہ مکہ مکرمہ جہاں لکھا ہے اس کے بھی نیچے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا یمن اس یمن اور اس کے دائیں طرف جو ملک ہے وہ عمان ہے یمن اور عمان اس کے درمیانی علاقے میں اس کے درمیانی علاقے میں حضرت عہود علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دیتی عہود علیہ السلام یہاں کے پیغمبر ہیں تو عمان اور یمن کے درمیان اور یہ جو عمان ہے اس کے بھاگے ایک سینگ نمہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ متحدہ عرب مارا تھے دبائی شارجہ ابو زہبی یہ ممالک یہاں پر ہیں تو عمان اور یمن کے درمیان حضرت عہود علیہ السلام نبی بنیتے ہیں اور عہود علیہ السلام جی قبر اسی عمان میں ہے عمان کے اندر ہے ایک ہے عمان عمان الگ ملک ہے الگ ملک نہیں وہ اردن کا دار الحکومت ہے اور یہ جو عمان ہے جہاں پر مسقط اس کا دار الخلافہ ہے تو یہ آپ دیکھ چکے عہود علیہ السلام کا علاقہ پھر یہ جو مکہ مکرمہ جہاں کتاب کا کھلا نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے شمال میں اوپر مدینہ ہے اور مدینہ سے اوپر کا علاقہ مدین صالح صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے یہ جگہ جہاں پر آپ نے یہ نشان لگائے نہ اس جگہ کو سمجھ دے صالح علیہ السلام کا علاقہ یہ اور اس کے اوپر بائیں طرف جو ابھی آپ کو بتایدہ نہ کی یہ مدین ہے تو اس مدین میں شعب علیہ السلام آئے ہیں اس لئے ہم نے نام اسی ترتیب سے یاد کرنے ہیں حود صالح شعب علیہ السلام حود صالح شعب دو تین دفع زبان پہ دھوڑا دیں تاکہ یاد ہو جائے حود صالح شعب علیہ السلام پھر یہ جو مکہ مکرمہ ہے جہاں کتاب کھل دی ہے یہاں یہاں کی پہلی شخصیت آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام آسمان سے کہاں اترے تین قول پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ کوہِ حمالیہ ماؤنٹ ایورسٹ سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ایک نظریہ یہ ہے کہ وہاں اترے تھے لیکن اس کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بلند ترین چوٹی ہے اور وہاں اترے ہوں گے دوسرا نظریہ یہ پہ جاتے ہیں کہ سری لنکا میں اترے ہیں سری لنکا سری لنکا جو ہے یہ ہندوستان کا جنوبی جزیرہ ہے نقصہ آپ کو تھوڑی جر میں اتاتے ہیں اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر اترے ہیں اور مروہ کی پہاڑی پر حضرت خواہ اتری ہیں صفا صفی اللہ سے ہیں مروہ عمرہ آتن سے ہیں تو صفی اللہ جو ہے صفا پر اترے ہیں اور مروہ عمرہ آتن جو ہے وہ مروہ پر اتری یہ قول ہے تیسرا تو بہرحال جہاں کہیں بھی اترے آدم علیہ السلام لیکن مکہ مکرمہ میں وہ رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے قابط اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے فرمائی تھی اور دوسرے مرحلے میں آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے پھر اسماعیل علیہ السلام کو وہ جو فلسطین ہے اوپر وہاں سے ان کے والد لاکر یہاں چھوڑ گئے تھے ان کی والدہ سمیت فلسطین سے فلسطین وہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ شمال کی طرف جزیر عرب کے شمال میں فلسطین ہے وہاں فلسطین سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہاں دا کر چھوڑا تھا اس فلسطین سے مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہاں جو شخصیت نبی بنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چھے انبیاء اس سرزمین کے ہو گئے اب اوپر شمال کی طرف چلیں اور شام اور فلسطین دیکھیں شام اور فلسطین کے ممالک انبیاء اکرام چار کر رہے ہیں پیرا انبیاء کا تذکرہ ہم نے دیا تھا جس میں فلسطین کے حاکھ تھی اور اردن یہ فلسطین کے بلکل مشروع کی جانب ہے جہاں زرہ سب نظر آ رہا ہے علاقہ یہ اردن ہے دراصل جس کے حضرت بروت علیہ السلام اور اوپر جو شام ہے اس کے حضرت عیوب علیہ السلام اور شام کے مغرب جانب جو سرخ لکیر ہے سرخ حصہ نظر آتا ہے سرخ رنگ کا یہ اصل میں لبنان ہے اس لبنان کے حضرت علیہ السلام اور یسا علیہ السلام فلسطین کے اوپر فلسطین کے بلکل شمال بلکل اوپر جہاں لکیر شام سے اوپر تھوڑا اور اوپر ہے یہ لبنان ہے بس اس لبنان میں حضرت علیہ السلام اور یسا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اتنا حاصل آپ کے سامنے آیا اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو عراق ہے جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہوئی ہے جیسے انبیاء عراقیین میں ہم نے ان کا نام یاد کیا تھا لیکن ان کی زندگی کا زیادہ حصہ یہاں نہیں گزرا وہ اس عراق سے چلتے ہوئے حرام پہنچے ہیں حرام ترکی میں ہے اوپر کی طرف ہے اور پھر وہ شام کے اندر خلب میں آئے ہیں پھر فلسطین میں آئے ہیں فلسطین میں پہر ایک بیت المقدس میں اور پھر خلیل نامی جگہ ہے پینتیس کلومیٹر کا دونوں کے درمین فاصلہ ہے وہاں آئے ہیں وہاں سے انہوں نے مصر کا سفر کیا تھا فلسطین تک ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارا علیہ السلام اور ان کے بطیرے جو تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ان کا نام تھا حضرت لوت علیہ السلام یہ شخصیات ان کے ساتھ تھی پھر لوت علیہ السلام کو اسی کے قریب والی بستی کی طرف مضروض فرمایا اور خود تشریف لے گئے مصر سامنے مصر دیکھ رہے ہیں آپ اس مصر میں جو بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ اس حکمران نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا اور پھر بدنیتی سے حملہ کرنا چاہا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تو بادشاہ خود پھر ندامت اور شرمندگی سے مہم معذرت خواہ ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیا تو مصر کہاں ہے آپ دیکھ لیں فلسطین کے مغربی جانب میں مصر ہے فلسطین سے عبراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے مصر کا سفر کیا تھا اور مصر میں وہ حادثہ پیش آیا تھا پھر اب واپس جب آ رہے تھے مصر سے فلسطین کی طرف تو آپ کی اہلیہ حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھی علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ تھی اب دو اہلیہ تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نام اسماریل علیہ السلام ہے ان کو لے کر پھر انہوں نے مکہ مکردمہ میں اپنی وجہ کی والدہ سمیت چھوڑا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین سے وہ تشریف لائے تھے شمال کی طرف اور مکہ مکردمہ میں تو فلسطین سے مکہ مکردمہ اور مکہ میں آپ نے اہلیہ کو اور بچے کو چھوڑ دیا بچہ شیرخار تھا اہلیہ جوان تھی بہا وہ گیا سہرہ میں چھوڑا کوئی انسان وہاں نہیں تھا اور جانوروں کا بسیرہ تھا خطرناک اور زہریر قسم کے سہرائی جانور وہاں موجود تھے پانی بھی موجود نہیں تھا کھانا بھی موجود نہیں تھا خود کچھ کجوریں چھوڑ دی تھی اور تھوڑا سا پانی ان کو دیا تھا اور خود چل پڑے تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر زمزم کا انتظام کیا وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں تو ان کا تعلق وہ پھر مکہ مکردمہ تشریف لائے تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے امامت کا منصب جنگا تو یہ جو ان علاقوں کے انبیاء کا تذکرہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جو ان کا امام ہوگا وہ سب کا امام ہوگا ان انبیاء کے ہاں وہ مقدس شخصیت ہے اور یہ انبیاء ایسے ہیں یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا ہمارے ذہن میں قرآن پاک میں ہے کسی بھی امت میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جب کوئی نظیر ان کے پاس نہ آیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر علاقے میں کوئی نکوئی پیغمبر آیا ہے قرآن پاک میں جن شبیس انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے نام لے کر وہ ان علاقوں سے ہیں دوسرے علاقوں کے پیغمبروں کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی واقعہ اشارتا نہ کوئی کنایتا تو دراصل بات یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء اکرام کے جو حالات ہیں جو ان کے حالات کو سمجھ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری پھر ان کی قوموں کا ان کے ساتھ کیا رہویا رہا پھر ان کی محنت کا کیا دائرہ رہا اور کیا طریقہ کار رہا تو یہ جیزیں جو سمجھ جائے گا دنیا کے ہر کونے میں جو نبی آیا ہے اس کے حالات بھی انہی کے ساتھ ملتے جلتے تھے اس لیے قرآن پاک نصیت کی کتاب ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو ان انبیاء کو پیش کیا بعض کو بار بار پیش کیا تھا کہ ان کے حالات صحیح طریقے سے اذبر ہو جائیں اور ان سے جو عبرت حاصل کرے گا تو تمام انبیاء کے حالات بھی اسی طرقے تھے ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پھر شام، حلسطین اور اسی طرح مصر اور دزیر عرب ان سارے علاقوں سے گزارا اور ان علاقوں میں ان کے قدم کے نشانات ثبت ہو گئے اور ان کی نسل میں پھر انبیاء آئے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں انہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی، ایک پیغمبر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بقیہ جو ہزاروں پیغمبر ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں یہاں تک کہ شیخ الاسلام استاذ محترم حضرت مولانا مفتری محمد تقیب عثمانی دامت ورکات ورعالیہ نے جہانی دیدہ جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک لاکھ پیغمبر آئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ان کی اولاد میں پیغمبر تھے کتنا تقدس کا مقام ہے اور بزرگی اور شان کا تو اتنی بات انشاءاللہ ذہن نشین ہوگی ہوگی یہ وہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر کیا گیا ہے اب یہ بتانا ہے کہ یہ سوال آیا ہے بسم اللہ ہاں جو یہوڈی ہمارے ساتھ بغض کرتے ہیں کہ آخری پیغمبر یہوڈی نسل میں یعنی آپو علیہ السلام کی نسل میں کیوں نہیں آیا یہ لقشہ تو ایسا ہی ہے لیکن کمپلوٹر میں گمائے تو جا سکتا ہے دہرحال میں نے تو اپنے ہاں گمائے دیا ہے آپ کے ہاں کونی گھونیا نیگو نشان ہے نا گول دیا ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں نیگو پلس کا نشان ہے پلس اس کے دائیں طرف اس کو دائیں طرف دائیں طرف یہ اس کو دیکھیں اس میں سیدھا ہو سکتا ہے ہاں ہاں سکتا ہو لیا اب دیکھ لیں اوپر شمال نیچے جنوب دائیں مشرق بائیں مغرب اب بالکل صحیح طریقہ سے آگے ہیں اوپر شمال نیچے جنوب دائیں ہاں پہ مشرق بائیں مغرب اور اوپر دائیں ہو تو شمال مشرق اوپر بائیں ہو تو شمال مغرب نیچے دائیں جنوب مشرق اور نیچے بائیں جنوب مغرب انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ آئی بہنگی اب کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا لیکن ان کا واطعہ قرآن پاک میں موجود ہے ایسے انبیاء کی کتنی تعداد ہے تو اختلاف پایا جاتا ہے البتہ ہم جو مشہور اقوال ہیں اس کی روشنی میں آنٹھ انبیاء کا نام آتے خدمت میں پیش کرتے ہیں دوسرے سپارے میں آخری جو دو رکو ہیں ان میں دو شخصیات کا تذکر ہے آخر سے پہلے والی رکو میں دو شخصیات کا ذکر ہے ایک رکو شروع ہوتا ہے حضروں لوگ تھے موت کی ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے یہ حضرتی حزقیل علیہ السلام کا واقعہ ہے خزقیل حازا خزقیل میں یہاں سلک کے لئے جاتا ہوں ذلکفال کے بارے میں اختلاف ہے یہ جو حضروں والگ کی ہے یہ جو حضر قیل علیہ السلام ہیں حضر قیل علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر اسی لکو میں آگے ہیں تو اس کا نام ہے خضرت شمویل علیہ السلام دو پیغمبر ہو گئے ہیں چھکٹے سپارے میں موسیٰ اور حرون علیہ السلام نے جب جہاد کی تریب دی اس موقع پر دو حضرات نے جائزہ لیتا جا کر آمال خط علاقے کا تو ان دو کا نام ایک ہے کالب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوہنہ بھی کہتے ہیں یوقنہ بھی کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہلوی ہیں ان کی ہمشیرہ حضرت مریم کے زوج ہے علیہ السلام اور دوسری شخصیت ہے یوشا ابن نون کی یوشا ابن نون کا تذکرہ پندر میں سپارے میں بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر ہو گئے تھے اور یہاں بھی ہیں یہ جو رجلان ہیں یہ دونوں کالب ہیں اور یوشا ہے علیہ السلام اور یوشا ابن نون کا تذکرہ پھر سورہ کحف کے اندر پندر میں سپارے کے آخر سے جو پہلے والا رکو ہے یہ فتا ہوئی حضرت یوشا ابن نون ہے یہ ایک انبیاء کرام کتنے ہوگئے یہ حضرت شمویل کالب اور یوشا علیہ السلام کیا ہے اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن تذکرہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو فوجاتا اب دم من عبادنا ہمارے بندہ ان کو ملا یہ جو مچھلی والے پیغمبر ہے نا یہ یونس علیہ السلام ہے ان کا نام قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں ان کا نام موجود ہے مچھلی والے پیغمبر حضرت یوشا حضرت یونس ہے علیہ السلام اور یہ جو یوشا ابن نون ہے یہ الگ نون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں نون اور ان کے بیٹے ہیں یوشا تو ایک پیغمبر جن کا نام پرانے پاک میں نہیں ہے وہ حضرت علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے نام ان کا تھا بریاء بن ملکام ان کا نام تھا بریاء بن ملکام یہ نام موجود کے بیٹے ہیں بریاء بن ملکام یہ ان کا نام تھا حضرت علیہ السلام کے حضرت تھی تو یہ انبیاء ہو گئے ہمارے پاس عدد میں اتنے ہو گئے آپ دیکھیں پانچ ہو گئے اور تین انبیاء جن کے ناموں میں اختلاف پائے جاتا ہے وہ یاسین میں ہے یاسین جو تو تین انبیاء سورے یاسین کے دوشے رکو میں تذکرہ ہیں سورے یاسین والے ان کا نام نہیں آیا اور واقعہ بکر ہے کہ ان کا کیا نام تھا شمعون بھی نام آتا ہے اور صادق بھی نام آتا ہے مسلوق اور نفیت رشلوم یہ نام آتے ہیں وہ پھر آپ وہاں تفسیر میں دیکھتے جو بھی نام آپ کو یاد ہو جائے ہاں سورے کاف میں جو مچھلی گم ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشا علیہ السلام تھی یوشا علیہ السلام کے ہاتھ سے گم ہوئی تھی تو اس لیے یہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے جن کا نام آیا ہے وہ چھتیس ہیں جن کا تذکرہ ہے اور نام نہیں ہے ان کی تعداد آتھ ہو گئی ہے اگلے مرحلے کی طرف ہم تشکدمی کرتے ہیں تو یہ جو فلسطین آپ نے دیکھا اس فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بن اسرائیل منتقل ہو گئے تھے کہاں منتقل ہوئے تھے مصر میں اور مصر میں کتنا عرصہ رہے تو ان کے قیام کا زمانہ کتنا تھا مصر میں یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کئی سو سال گزریں اور اس زمانے میں پھر حضرتی موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فلسطین کی طرف چل پڑے تھے کرون چھوڑنی رہا تھا اور وہ نکلنا چاہتے تھے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کو مانو اور ساتھ فرمایا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو بنی اسرائیل وہ کہاں بھیج دیں یہ عرض مقدسہ میں جیسے چکے سپارے میں ہیں یا قوم ادخل الارض المقدسہ عرض مقدسہ میں اور عرض مقدسہ سے مراد موجود فلسطین اور شام اور لبنان اور غردن یہی علاقے ہیں یہ علاقہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے کہ آپ وہاں داخل ہو جاؤ اور آپ کوئی علاقہ مل جائے گا لیکن وہ نکلے نہیں کہ وہ داخل نہیں ہوئے ڈر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارہ آدمی بھیجے انہوں نے رپورٹ جو پہنچ جائی تو دو آدمیوں نے کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی آسان ہے باتی دس نے کہا بڑی مشکل ہیں تو انہوں نے پھر بیادبی کا جملہ کہا یا موسیٰ کہ دھابان تو وردو کا آپ تو جاؤ اور آپ آپ کا رب جائے فقرات اللہ تم دونوں جا کر لڑو ہم ادھری بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چالیس سال تک یہ اب فلسطین نہیں جا سکتے تو اسی سہرہ سینہ میں گھومتے گھومتے زندگی ان کی گزری یہاں اللہ تعالیٰ انہوں کو من و سلوہ سے تو نوازا اور پانی کا بھی انتظام کیا کہ ایک پتھر سے بارہ چشمیں نکلتے تھے جب لاتھی کی ضرب لگتی تھی موسیٰ علیہ السلام لاتھی سے ضرب لگاتے بارہ چشمیں جاری ہو جاتے وہ اس سہرہ سینہ کا وافہ ہے میرے سامنے لگی کتاب آرے ہی کی وہ سکرین سے غائب ہوگی یہ کیوں اس کو سکرین پہ سامنے کردیں تاکہ ذرا سکولت رہے سکرین غائب ہو گئی تو مناسب نہیں تھا بہرہال انشاءاللہ یہ تذکر آپ کے سامنے نکڑا گیا ہے یہ تمہا غائب ہوگا یہ نقشہ سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ نقشہ سامنے نہ ہو پھر بات پوری درستہ مجھ نہیں آتی آپ کو تو نظر آ رہی مجھے سامنے شکورت نے کیونکہ مجھے آ Griffith موسیقی اس کے بعد اگلے نقش آپ نکالیں پر اگر آپ کو سکرین سب کو نظرہ رہی ہے اگلے والا صفحہ وہ بھی اسی طرح سورتحال اس کی دیکھ لیں اگر سیرہ نہیں ہے تو سیرہ کر اس نقشے میں ایک چیز آپ کو دکھائی دے گی کہ پانچ بڑی شخصیات پانچ اولادعظم انبیاء اکرام میں سے ان کا مسکم بتائیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رہے میرے پاس اس نقشے کا صفحہ نمبر چار ہے اس میں تینوں برلی آزم لکھے ہیں قرآنی جیورایفیہ کے نیچے ایک نقشہ ہے اس میں تین برلی آزم لکھے ہیں دیکھ رہے ہیں مشرق کی طرف ایشیا ایشیا کے مغرب میں یورپ اور اس کے جنوب مغربی جانب ہے افریقہ یہ تین برلی آزم ہیں قرآنی زمانے میں یہ تین برلی آزم آباد تھے برلی آزم شماری امریکہ جنوبی امریکہ آسٹریلیا یہ ابھی برامد نہیں ہوئے تھے تو چھے برلی آزم اس وقت ان میں انسان موجود تھے اور ان انسانوں کو اللہ تعالی نے روشنی سے نواز آتا کہ باقی دنیا میں روشنی یہی سے پھیلے ویسے برلی آزموں کے نام تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گے انشاءاللہ ایک برلی آزم ایشیا ہے انہیں لکھ لیتا ہوں اگر کسی کو یاد نہ ہو ایشیا اسی کے مغرب میں ہے یورپ اور اس کے نیچے مغرب یورپ کے بالکل جنوب میں جنوب سائد پر یہ افریقہ ہے یہ تین برلی آزم ایک ساتھ اور ان喜欢 برلی آزم اس افریقہ کے مغرب جانب میں ہے یورپ کے بھی مغرب میں ہے یورپ میں سمندر ہے buyer اور مغرب جانب میں شماری امریکہ ہے اور اس کے نیچے جنوبی امریکہے ہے یہ دو برلی آزم شماری امریکہ اور جنوبی امریکہ ہیں یہ دو برلی آزم اس کے مغرب جانبہ ہو گیا تو برلی آزم پانچ ہو گیا اور ایک برعظم یہ بحری القاہل میں مشرق کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں دلکل مشرق میں ست زمینی اسلام جہاں لکھا ہے اور ایشیا جہاں لکھا ہے اس کے دلکل مشرق کی طرف دیکھ کر پھر جنوب میں آجائیں جنوب مشرق آسٹریلیا لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ آسٹریلیا یہ ہے چھتہ برعظم یہ چھے برعظم آقباد ہے انسانی آبادی میں چھے برعظموں میں اگرچہ برعظم ساتھ ہیں لیکن آبادی والے چھے ہیں اور ساتھ برعظم جہاں سائنسی تحقیقی عدارے کو گئے ہیں لیکن مستقل انسانی آبادی وہاں موجود نہیں ہے یہ برعظم ہیں ساتھ وہاں اس وقت انسانی آبادی اکثریت یا ساتھ چھے برعظموں میں ہے موجود ہے تو اب جو تین برعظم پرانے ہیں آباد ان کا وسط دیکھے جہاں لکھا ہے سرزمین اسلام یہ سرزمین اسلام ہے سرزمین عرب یہ میں بتا دوں تو سرزمین اسلام جہاں لکھا ہے آپ کے پاس جو نقشہ ہے اس نقشے میں کہ سرزمین عرب اور سرزمین اسلام وہی زمین ہے جس میں عراق اور سعودی عرب اور غمان فلسطین لبنان یہ ممالک موجود ہیں یہ تو آسمانی کتابیں یہی پر نازل ہوئی ہیں ابھی جو پیچھے نقشہ آپ نے پڑھا تو اس میں کتابوں کے حوالے سے تخفیل کی جہاں ہم نے دوبارہ وہاں دیکھنا ہے ابھی پہلے اس کو حل کر دیتے ہیں تو یہ زمین اس کے نیتے آپ دیکھ ایک اور نقشہ دیکھیں اسی کے نیتے ہیں اور نیتے ہیں یہ دائیں طرف اور جو نقشہ ہے جو اس میں مسکن قوم نوح نظر آ رہا ہوگا مسکن قوم نوح یہ شماد مشرف ہے اور مغربی جانب دیکھیں اسی کے مغرب میں مغرب میں منع بائیں ہاں اوپر شمال مغرب صدوم دیکھا ہوگا صدوم یہ صدوم لوت علیہ السلام کی بستی ہے لوت علیہ السلام کی قوم یہاں غرق ہوئی تھی اس کے متقصل نیجے دیکھیں مدین شعب علیہ السلام کی مسکن اور اس کے نیجے آ جائیں تو دیاری سمود سارے حالِ سلام کی بستی ہے اس مدین اور سمود کے برمیان میں تبوک ہے تبوک اس مدین کے مشرق میں ہے یہ جو مدین ہے اس کے مشرق مشرق بلکل مشرق میں نیجے نہیں تھوڑا تھوڑا یہ جو جگہ ہے مشرق میں یہ ہے تبوک کی جگہ قرآن پاک میں اس کو آئیکہ کہا گیا ہے آئیکہ یہ کسی جگہ کا نام ہے شعب علیہ السلام پہلہ مدین میں تھے پھر آئیکہ جلے گئے یہ مدین اور آئیکہ شعب علیہ السلام کی بستیاں ہیں اور صدوم لوت علیہ السلام کی بستی ہے اور مسکن قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم بھی بستی ہے دیاری سمود صالح علیہ السلام کی قوم بھی بستی ہے اور مسکن قوم آہارت کا ہاں لکھتا ہے یمن کے علاقے میں دراصل یہ ویسی علاقہ تھا یمن اور رومان دونوں ممارک پر مشتمل تھا کچھ اسرائی در کا کچھ وہاں تھا یہ علاقہ حضرت حوت علیہ السلام کرتا اور مکہ مکرمہ آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں یہ تو پانچ قومیں آجی پا مکہ مکرمہ یہاں آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پانچ قوموں کا نام لکھا ہے مسکن قوم نوح مسکن قوم عاد مسکن دیار خمود مدین اور صدوم یہ پانچ بستیاں ہیں ان کے واقعات قرآن پاک میں اکثر ایک ساتھ آتے ہیں اکٹے آتے ہیں یہ واقعات قرآن پاک میں جگہ جگہ اکٹے آتے ہیں یہ واقعات نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا ختم ہوتے ہی عبود علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اور وہ ختم ہوتے ہی صالح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا پھر شویب علیہ السلام اور پھر لوت علیہ السلام یہ واقعات ایک ساتھ آتے ہیں یہ پانچ ان کے ممالک ہیں اور مقبستیاں ہیں جو آپ نے دیکھ لی مکہ مکرم اور مدینہ منورہ والوں کو سنگیا جا رہا ہے آپ مکہ اور مدینہ کا نقشہ بھی ایک نظر سے دیکھ لے کہ وہ ہے کہاں اس کری منوچ سے پھر غائب ہو گئی ابھی آگئی نہیں تو جو مقشہ آپ دیکھ رہے ہیں مسکن قوم نور یہاں پر جو قوم عباد تھی اس کی جو بیماری تھی اس کا نام ہے فسادی حقیدہ یہ لوگ حقیدہ کے اندر دگڑے ہوئے تھے فسادی حقیدہ کا شکار تھے ہاں بالکل عذاب کے واقعات ایک ساتھ آتے ہیں تو فسادی حقیدہ ایک قوم تمرد ہے قوم نور کا مرض قوم نور کا مرض جو ہے وہ فسادی حقیدہ ہے اور طاقت کا غلط استعمال طاقت کا غلط استعمال غلط استعمال یہ یہ قوم نور کا مرض قوم سالح میں یہ بیماری تھی جو سمودی کہتے ہیں قوم سالح علیہ السلام اور مال کی محبت مال کی محبت بھی انسان ہندہ ہو جائے یہ قوم شعید کی بیماری تھی اسحاب الہت والے اور اسحاب مدین والے قوم شعید علیہ السلام اور پانچویں مماری تھی جنسی بیرہ حرابی یہ فام دے حیاء کی بیرہ حرابی آخری بردے کی بیرہ حرابی یہ قومی رورت میں بیماری تھی بڑے دے حیاء لوگ نور علیہ السلام کے قوم یہ پانچ مماریاں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہے تو پانچ بستیوں کے حالات ہمارے سامنے رکھیں نور علیہ السلام کے حالات مہود علیہ السلام کے حالات جو قوم عاد ہیں لیار السمود سالح علیہ السلام کے حالات مدین شعید علیہ السلام کے قوم اور صدوم لوت علیہ السلام کے قوم انشاءاللہ اتنی بات آپ کو سمجھ آری ہوئی یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ کر سکتا ہے دو منت ہیں آپ کے پاس یہ آپ کی اسی نقشے میں بائیں طرف ایک بات لکھتی ہے وہ ذرہ دیکھ لو قرآن شریف میں تسرت سے کرتے لیکن کیے جئے پانچ عظیمان بھی آئی کرام کی جائے بیس جن کے قومیں پانچ ایسی علتوں میں مبتلا کی جن میں اقوام عالم عمومی طور پر مبتلا ہوتی ہیں وہ پانچ بیماریہ کی ہے کہ آج کے دور میں بھی ہے عقیدہ کی خرابی طاقت کا غلط استعمال رہانت کا غلط استعمال مال کی محبت بے حیائی کی مرتقب قومیں پسد کے لیے یہاں واقعات ہیں کسی کے ذہن میں آپ سوال ہو تو وہ کر لیے تاں کے اگلے افستاذ کے لیے پیورت خاری ہو دیں موسیقی ہاں جی بریابی ملکان خوزیر علیہ السلام جی اسی بادشاہ کی بیٹی تھی جو مصر کا بادشاہ کا فیرون فیرون یسر مصر کا یہ خطاب تھا جیسے ہمارے ہم صدر و پہن ان کے ہاں فیرون کہلاتے ہیں فیرون کی بیٹی تھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آلی ہوگی یہ تمام بیمارییں کیوں پائی جاتی ہیں تو سوال نہیں ہے کیوں پائی جاتی ہیں انسان جب صحیح راستہ چھوڑتے ہیں تو بیمارییں پیدا ہو جاتی ہیں پھر چونکہ مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا پر مشتمل ہے تو اس وقت دنیا پر یہ پیغمبر ساری دنیا کے لیے مبعوث نہیں تھے اپنے اپنے علاقے کے لیے تھے کنیز کے طور پر دیا گیا تھا یہ غلط فہمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ ہی ہے جن جن علاقوں میں وہ گئے ہیں وہیں تبلیغ کرتے رہے ہیں لیکن ان کی تبلیغ کا ایک مرکز نہیں ہے مراکز بدلتے رہے تو جو ان کو مستقبل میں ان کی اولاد ہی کو ان تمام علاقوں میں بھیجنا تھا تو یہ جو کنیز کا لفظ استعمال ہوا ہے بطور کنیز کے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے ایک لفظ سے جو بخاری شمیت میں فَأَخْدَمَهَا هَاجِرَا یہ لفظ ہے وہ فَأَخْدَمَهَا حَاجِرَا فَأَخْدَمَهَا خَادِمْ مَكْعَ طور پر دیا ہا ان کو یعنی سارا علیہ السلام کو حاجرہ ان کی خدمت کے لیے حاجرہ دیا اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لونڈی تھی تو لونڈی تھی ان کی تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر کیوں دی یا ابراہیم علیہ السلام کو دینی تھی یا ان کو دراصل شریف گرانوں کی ایک عادت ہوتی ہے شریف گرانیں وہ بچی کو نصیت کرتے ہیں کہ بیٹی وہاں خادم بن کر زندگی گزارو خادم بن کر تو تمہاری زندگی اچھی رہے جی تو ان کو بھی ان کے والد نے کہا کہ دوسرے گھر میں تمہاری یہ دوسری شادی ہے اور دوسری شادی میں عموماً خاتون جو ہے وہ خوشنی ہوگی یہ ایک بھوٹ میں نے غلط لکھتیا ہے حوض علیہ السلام کا نام مقصود نہیں تھا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ دوسرے گھر میں آپ کو جو شہر ملے گا اس کی کوئی بیوی نہیں ہوگی تو وہاں تم بادشاہ بن کر زندگی بزارنا چاہوگی اور اس گھر میں جب تم جاؤگی تو تمہاری سوکن ہے اور وہ بھی بڑی ہے تم سے پرانی ہے اور ان کی رشتہ دار ہے سمید اور آدمی بات ہے کہ تم اس گھر میں قسم کی زندگی تمہاری بادشاہ والی نہیں ہوگی لیکن تمہاری یہاں خدمت والی زندگی دوسرے گھر میں بادشاہ کی زندگی سے بہتر ہے تو تم ان کی خدمت کو اپنے لئے صحابت سمجھو یہ ان کے نصیت کی ہے اس نصیت کے عنوان سے یہ غلط لکھتینی پیدا ہوئی مقصرین نے لکھا ہے کہ کنیز کے لئے کے لئے اس پنیاد پر غلط لکھتینی پیدا ہوئی مقصرین نے لکھتینی پیدا ہوئی مقصرین نے لکھتینی پیدا ہوئی سبحانک اللہم و بحمد نشفد واللہ الہ الاحتمال سبحانک اللہم و بحمد سبحانک اللہم و بحمد